موسیقی 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 یہ جڑا ہے غلام جنہوں حضورتی خوشی منائے گا تو خوشنسی نہیں ہوگا مرحب اللہ نے فرمایا سبحان اللہ تو انہوں پتہ عربی زبان محاورے بیچ سبحان اللہ کتھے اندر قسم انہوں کیا جانتا ہے کیا جانتا ہے اللہ نے قسم کھا دی ہے اپنی شان دی کہ میں قسم کھا کے گل کرنا یعنی نوئے دسو مسلمانہ نو تے رابد قسم کھا ملوڑ ہے پا میں کھا بے تو پا میں نا کھا یہ منہ نا لے تے کافر جنہے نے پا میں منہ دے پا میں نا رابنوں کی فرق پر لے لیکن رابن نے قسم کیوں کھا دی کہ اللہ نے فرمایا پاک اوزار جڑی اپنے محبوب و مکرم و محترم بندے نو لے کے گئی سیروائے یہ دعوی نبی پاک نے نہیں فرمایا روکی کہنے نے نا سرطان کیسا جاسم نے حضور نے کہ دعوی نہیں کیتا یہ تے دعوی کیتا خدا نے سونے تو نہیں گل کرنے میں گل کرنے گا جڑا اتراز کرے گا وہ میرے سے کرے گا وہ اتراز میرے ہوتی ہوئے گا یہ دے بچے نہیں کہ عظمت مصطفیٰ بچ فرق بگئے گا لیکن حقیقت دے بیچ وہ انکار خدا بھی کرے گا ہاں جی وہ اپنا ٹھکارا اور انجام دے خدا بھی کدھ انجام کی وہ اگر جڑا خدا دے فرمان دا بھی دا انکار کرے گا دوستو ایک قسم اس واس لکھا دی گئی کچھ شاکے چند ایک خواب جنہیں سہر رہی ہے سارے نبیانوں خواب آندھیا رہی ہیں آندھیا رہی ہیں کہ نہیں کدھی خواب تے رول اپ ہے بیتاری اٹھے رول اپ ہے کہ جی تو سرکار نے فرمایا نا کہ کافرہ نے وقت پہ گیا سارے کافرہ نے رول اپ آیا آج کل بھی کئی لوگ ہیں جیڑے ابو جیلی نظریات جنال رکھ دینے دلک رکھ دینے جیڑے ایک گل کر دینے یہ کس طرح آسٹ تھا جی رات و رات جناب سدھی کے اکبر رضی اللہ تو نکال چلے گئے وہ کھڑکایا کہنے لگے جی آج دے جی بھی گل ہو رہی ہے تو اٹھے نبی کہہ رہے نے میں رات و رات گیا بیت المقدس کے گزوں فرصدرت المنتحہ تے پھر میں سہرہ کی تھی ہاں تے میں اللہ تعالیٰ نے الملاقات کی تھی جنت و دودھت نبلاغہ کی تا تے میں اپنے سالہ سالتو بعد آیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارض فرما لگے اجازت تسی چھوٹ بول دے پہو سرکار نہیں اٹھ دی گل کر دے کی کہنے لگے تسی چھوٹ بول دے ہو حضرت نہیں اٹھ گل کر دے نہیں تسی چھوٹ بول دے ہو انہوں نے کہا تسی سار ہے نا پوچھ لگو آو چل کے پوچھو فلانے نکیا فلانے نکیا کہنے لگے جی تے سرکار نے واقعی آگیا تے خدا دی قسمیں سونے نیسا چاکھے انہوں نے کہا تسی میرا آئی دی گل کر دے پہو تے چھوٹی گل ہے میرا آئی دی آسان تے خدا لوگی حضور دے آکھن تے مننے حضور نے آکھا بغیر وکھن تو مننے جاؤ اسی بغیر وکھن تو مننے جانے دے تے اسی خدا نو انہوں نے کہا انتے مننے لے تے جو انہوں نے فرمایا کہ میں راتو راتو ہو کے آئے مداری دے بیچے یہ دے بیچے تے شک کوئی نہیں تے جناب دوڑ کے تے سرکار نے کولا کھانے کا بیچے جا کے بیٹھ کے ارز کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماما قربان سرکار منہوں نے کچھ سناو سنیا آکھ میرا آجو ہی ہے آپ نے فرمایا ایک ایک جملہ جنہوں فرمانے سی نا تس جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کرنے صدقتے یا رسول اللہ صدقتے یا رسول اللہ صدقتے اور کل جملے ہوتے صدقتے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یا بابا کر انتا صدیق اليوم جا آئی کبار تو صدیق بنی کیوں جڑے صدیق اکبر منہ نا لینے اس گل لکھتے گوھر کرن صدیق اکبر نو صدیق کیوں بنے انہیں بغیر تصدیق تو حضور دی میراج نو مانے لینے رامنے لوگ کہنے کس طرح کس طرح گئے اچھے رولا ہی ختم ہو جانتا رب نے اسے واسطے قسم کھا دی ہے خواباؤں پہ قسم نہیں کھا دی جانتی قسم کھا کے آکھیا کہ میں لے کے گیا اسے جیڑے کہنا نے جو خدا انہوں پہ میں بیکھیا خدا انہوں کی طرح بیکھیا کیونکہ خدا نے ایسی کوئی اکھ نہیں بڑھائی اپنے بیکھن واسطے لیکن جتوں سرکار گہنے نے ہوتے سمدنا فتداللہ خوابا کا حسین او دنا اللہ نے ایک مقام دے فرمایا کیفیا محمد اینا رب کا یسلی اے میرے محمد کریم ٹھے جاؤ میں استقبال واسطے خود دگے آ رہا اور اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پڑھ دیا سرکار ہے تو عالم دا اشتقبال بھی تا اون رہا گی دیکھنا لی گل بندہ نہیں بیکھ سکتا آکھی کوئی نہیں تے بے صورت نو بیکھنا تے پھر ہو رہی ہے جیب گل اللہ دی صورت نہیں اوس نو بیکھنا اے تے پھر کسنا کسنا بیکھیا آئے گا تے سرکار نے آکھیا سونیا آکھ تے تیری ہے بسارت میں اپنی دنہ تنو کانت تیرے نے تے سماد میں تنو اپنی ننہ پیان رب نے اپنا رانگ چڑا دیتا یہ آکھیا بنا رب نے اپنا رانگ چڑا دیتا حضور دے اتے اپنے اسمادہ رانگ چڑا دیتا غالب کر دیتا افعال اتے اپنا رانگ چڑا دیتا حتیٰ کہ اللہ نے آکھیا سون رہت روجا میں اپنی ذاتہ بھی رانگوں چڑا لگا تو انہوں میرا خیال ہے کہلہ سانہ پہ نہیں آئے گی تو انہوں بتا اگرد صدیق اپر جنہوں مدینہ تعالیٰ نے جنہوں فی جرتباد مدینہ گئے نے جس سرکار بھی بیٹھے سند جناب ابو بکر صدیق بھی بیٹھے سند پہچان نہیں گئی کہ آقا کیڑتا غلام کے لوکہ نے جناب صدیق اپر نساوہ علیہ کے نبی پاہ گئے آپ نے بھی اندازہ ہوگی آپ نے اٹھ کے چادر دیتا بعض علم ماں نے آتیا تھے سرکار میں توپلا کری سند چادر ہوتے نہیں غلط ہے تو کتو سرکار ہوں لگنی سی جنہوں سرکار کو اپنے کل دے سند تے بدل ہوتے چار اٹھ دس یہ تھی ہوئی کوئی نہیں سکتا کہ وہ جنہیں چادر کی تھی میں نے وہے دسوں کے سرکار برگئے ہے کوئی قائدان تلیچ کیوں اپنے کھل لگا یہ مغالطہ کیوں رکھا جناب صدیق اکبر نے بے کے کہ سرکار ہوں نے وجہ اے بھنے قرآن چاہتا کہ تین نر راتا غار دے وچ رہے سرکار دا سار مبارک جناب صدیق اکبر نے ترہ راتا اپنے چورج رکھیا سرکار دی نظر پاک جناب صدیق اکبر نے کیے رہے دے پئی رہی ترہ راتا دے جناب دی نظر بھی صدیق اکبر دے چہرے دے تی جناب صدیق اکبر دی نظر حضور دے چہرے ہوتے تیر پھر کملی والے دے رانگ چڑے گیا ترہ راتا دے مچ ہے یہ رانگ چڑے دا لگا تیر ہون تسیہ اندادہ کرو تیر مدتا میرے نبی باگ نے اپنے اللہ نو دیکھیا تیر اللہ نے حضور نو دیکھیں مدتا دنا پھر تسیہ اندادہ کرلو جنہوں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے نا واپس اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام چھے میں اس مانتے آجا دوسری نو وری دعا منگی سی رب دے آلی نہیں اون جو ری لائک یا اللہ تیری گل چیٹا مدھا تیرے دیدار بچ کینا آئے گا میں نو اپڑا وکھا میں تیرا دیدار کرنا میں تیرے دیدار کرنا میں تیرے دیدار کرنا میں تیرے دیدار ہی بیٹھنے اللہ نے فرمایا موسیٰ دعا میں قبول کرنی سی نو وری اللہ نبی دی دعا راتا نہیں کرتا میں نو دفعہ کو آج امپلیمنٹ ہونا اپنی عمل در آمد ہونا ہے چونکہ میرا حبیب ہے نا وہ تو میں اپنا رنگ چاڑھ چڑھیں صرف مصطفیٰ کا بیکھڑا نہیں ہوئے گا بلکہ خدا کا بیکھڑا ہے میں اپنا رنگ اکھڑا آگے پیٹھائی نو وری کی دعا منگی سی میں نو دفعہ قبول کرنی ہے پنجان عمالہ دے کے پر جناب پیاں چھہا مینے در روزے دے کے پر جناب پیاں ہونٹس میں دعا کرو چھہا مینے در روزے پنجان عمالہ دم کیوں دستے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام اکلواندلی اشارہ ہے پھر ہوتے نبی سان اللہ دا اشارہ انہ کا پاس انہوں گل بڑھ گئی ہے نو دفعہ جڑی زیارت ہونے ہیں دیدارِ خدا ہونے ہیں ہاں دی وہ نو دفعہ قبولیت در انگے میں بڑھنا ہے کہ جناب انہوں ارز کردے نے موسیٰ علیہ السلام کے جناب پیدا نمازہ امت نے نکل لائے گی مسیدوں پچے بھی نہیں ہوڑی گا کمانا فرمایا ارز کردے ہیں ارز کیتی پنج تالی نمازہ ہوگی ہیں پہلے پھیلے چھے دیدارِ مصطفیٰ دیدارِ خدا دیدارِ خدا دیدارِ مصطفیٰ دیدارِ خدا پھر دوبارہ گئے حتی کے کنے تھے رہے لگے نو نو پانجہ پہلے نمازہ پہلے نمازہ ماں ہوئی ہیں پانج رہے گی ہیں تی جناب موسیٰ دس نی مری بھی تیدار کرنا لگے کرنا چندے سانے کہ سرکار ایک پھیرا کتی اور لگ جانا تی جناگے جانا پھر خودوالا پھر کام موکے جانا تی خوشی دی رات ہے تی موہ انو خوش رکھ کے بھو انہوں پتہ میند بھی آئی ہے تھا کہ یہ ہو دوسیٰ پر خوشی ہے کہ نہیں سرکار ساڑے اکا کننہ کچھ لیا کیا ہے اللہ کلو تی اللہ نے کننہ اطاف فرمایا تی خوش خوش بھو موسیٰ علیہ السلام نے جدو کوئی طور تے موقع ملیا تی دی دار منگیا لیکن جدو سرکار نمی راجت موقع ملیا خدا دی قسم اپنے لیے کوئی جنی منگیا امت دی بخشش دی منگیا تی دنیا تے تشریف لے آئے تی امت واسطے بخشش واسطے دعا تی جدو سرکار وصال فرمارے ساں تیک صحابی کہنے لے میں سرکار دے چیرہ پاک دے قریب ہویا تی سرکار دے ہاں اٹھے لڑے ساں تی دو غسل ہو ریا سی نبی پاک علیہ السلام دا تا انہوں پتہ سرکار دا غسل ہوئی ہے جنی آئے جسنا آن دے لے سرکار دا جنازہ نہیں پڑے جان لو کہ رسول اللہ تم میں ہیں اسی وقت سے کلمہ پڑھیں گے تے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول جنہیں تھے کے ہیں نا وہ دون جی تھے ہوئی سمجھ جائے گے نا سرکار ہے نہیں اور سرکار کا فیض بھی جائے گا سرکار دا فیض بھی زندہ جوید ہے جناب دے بسال دوبار ام المومنی جناب محمد محمد رسول اللہ کے سرکار دل لیلہ گرے ہیں کیا کریئے سرکار نظر نہیں آندر جائے آپ کا آٹ گئے ہیں تیارے کپڑے جو شاید پیٹی سی لے کے آنیا آپ کیا کہ اے شیشہ جائے نو ویٹ لو جائے تے سرکار اپنی زلفان سوار دے رہنے اپنا چہرہ دے رہنے جس وقت جو شیشے نو کھولیا یار شیشے کے سامنے جیدہ مو آوے ہونے ہی آنا نا لیکن وہ شیشہ ہوں سی اچھ سرکار نے اپنا چہرہ دیکھا سی سیابا نے بیکھا ہے تے بیچی چہرہ ہی مصطفہ نظر آتا اگر سرکار دا اکس زندہ ہو جا بیتا تھے وہ رسول امیر یقینی دا عورتیں زندہ ہو جا بیتا ہے اللہ تعالیٰ دا ہر وقت سرکار تے درود اسلام پڑھنا ہر وقت درود اسلام پڑھنا دلیل ہے اس جیزی اگر سرکار ختم ہو جانے تے درود اسلام علیہ آیت منزوب ہو جائے سبحان اللہ ساری میراج اے اکہ حضور دکتمہ تک پہنچ رہا تے سرکار تے میراج اے خدا تک پہنچ رہا ساری تے میراج اے درود اسلام زکر نال ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ سبی آدری قبول فرمائے اور میں نا تھی ایک شیر کہہ کے اختتام کرنا مولوی اسی پلکی جلک گہ رہند ہے کہ بندہ کس نہ جا سکتا ہے یہ ابو جیلی کا مسیح ہے تسی قدر رہنا جناب سے دیکھے کہ پہنچ جانا کی ابو جیلال جانا جا دسو بھئی ابو جیلال نے روڑا پیل دیکھے نہیں جی نہیں خواب جو ہے نہیں جی نہیں جا سکتا جناب سے صدیقے پر کہنے لگے کہ سرکار نے کہنے لگے پھر شک کی کوئی نہیں پھر سرکار جائے دوستو کئی لوگ لکھاتے ہیں اندھی کوشش کرنے نے کہ خواب دیوئے خوابان دی ایڈے تذکری نہیں دیکھا اللہ نہیں ہم دی گا ان میں روڑا نہیں پیلے خوابان ہوتے خوابان ہم دی رہنے پھر روڑا ہی پیلے ایسے گھل رتے حضور اللہ نے اکھ ہے میں لے کے گیا حضور میں تھی اکھ ہی نہیں کہ میں بھئی گیاں بھئی اللہ نے اکھ ہے میں لے کے گیا تو اندازہ کرو کہ اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا ہے صدیقی اکھ پر جنہوں اللہ تعالیٰ نے جنہوں فی جرتباد مدینے گئے لے کہ سرکار بھی پیٹھے سنت جنابِ ابو بکر صدیق بھی پیٹھے سنت پہچان نہیں لے گی کہ آقا کیڑے تھے غلام کے لوکہ نے جنابِ صدیقی اکھ پر نسا میں لے کے نبی پاہ گئے نمی اندازہ ہوگی آپ نے اٹھ کے چادر بعض علماء نے آتھ ہے کہ سرکار پر توپنا کری اس کو چادر رکھے نہیں گلت ہے جنہوں سرکار کو پہنے کل دے سنت بدل ان کے چار اٹھ دا سنت جو او جڑی چادر کی تھی منو اے دسوک سرکار پر گیا ہے تو قائد آتے میں کیوں پر ایک ہا لگا یہ بغالتہ کیوں لگا جنہوں پر ایک ہا لگا سرکاروں نے وجہ ایب نہیں قرآن چاہ پہ تیم نن راکھتا سرکار دا سان مبارک جناب صدیق اکبر نے ترے راتا اپنی چولچ رکھیا سرکار دی نظر پاک جناب صدیق اکبر دے چیرے دے پہی رہی ترے راتا دے جناب دی نظر بھی صدیق اکبر دے چیرے دے دے جناب صدیق اکبر دی نظر حضور دے چیرے اٹھے دے پھر کملی والا درنابی چیرے گیا ترے راتا دے چیرے یہ دران بھی تھی اندازہ کرو مدتا میرے نبی پاک نے اپنے اللہ نے دیکھیا اللہ نے حضور دیکھے مدتا دے پھر تسی اندازہ کرو جدو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے نا واپس اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام چھے میں سمان جائے بھائی اللہ بھائی اللہ تسی نو وری دعا منگی سی انہوں پیاری نے انجوری رہی یا اللہ تیری گل چیٹا مزہ تیری دیدار مجھ کرنا ہوئے گا منو اپنا وخان میں تیرا دیدار کرنا میں تر میں بکھنا ہی بکھنا ہی اللہ نے فرمایا موسیٰ دعا میں قبول کرنی سی نو وری اللہ نبی دی دعا رد نہیں کرتا میں نو دفعہ کو آج امپلیمنٹ ہونا اتے عمل در آمد ہونا ہے ہاں نہیں چونکہ میرا حبیب ہے نا وہ جب تب آپنا رانگ چار چھڑے ہاں نہیں وہ صرف مصطفیٰ کا بکھنا نہیں ہوئے بلکہ خدا کا بکھنا ہے میں اپنا دعا سکتا آگے پیٹا ہی نو وری دعا منگی سی میں نو دفعہ قبول کرنی ہے پنجاہ نمازہ دے کے پہ جنہ پیام چھہاں مینے پہ روزے دے کے پہ جنہ پیام ہوں تسی اندازہ کرو کہ چھہاں مینے پہ روزے پنجاہ نمازہ کیوں دست ہے جناب موسیٰ اللہ علیہ السلام اگروں اکل مندلی اشارہ ہی تو پھر ہوں کہ نبی سیان اللہ دا اشارہ انہوں نے کہا بس انہوں نے گلد بڑھنی ہے نو دفعہ جڑی زیارت ہو نہیں ہے دیدار خدا ہونا ہے ہاں جی وہ نو دفعہ پہ بولی ہے درہنگے میں بڑھنا ہے کہ جناب نو ارز کردینے موسیٰ اللہ علیہ السلام کے جناب ہے کہ پہ جاہ نمازہ محمد کے لئے نکل نہیں بسیتوں پچھے مینے روڈی رہا ٹھیکی کمانا فرمایا ارز کردین ہے ارز کی تھی پہتالی نمازہ ہوگی ہے پہلے پھیڑے سے دیدار مصطفیٰ دیدار خدا دی سکتے ہیں دیدار خدا دیدار مصطفیٰ دیدار خدا دی سکتے ہیں پھر دوبارہ ہوگی ہے حتیٰ کے کنے پھیڑے لگے نو نو پانچہ پہتالی نمازہ پہتالی نمازہ ماں کو یہاں پانچ رائے دیں پھر جناب موسیٰ دسمی مریبی دیدار کرنا کرنا چند ایسا ہے کہ اندھیں کہ سپیار ایک پھیڑا کے دی اورڑا کے جانا پھر جڑا کے جانا پھر موضوالہ کام ہوکے جانا پھر موضوالہ پھر کام ہوکے جانا یہ خوشی دی رات ہے تی موہ انہوں خوش رہ کے بھو انہوں پہ تا میر بھی آئی ہے پھر خوشی آئے دیدار سکتا ہے ساڑے آکھر کنا کچھ لہ کے آئے اللہ نے کنا تا فرمایا تی خوش خوش بھو موسیٰ علیہ السلام نے جدو کوئے تو اندھیں موقع ملیا تی دیدار منگیا لیکن جدو سرکار نو میرا آئی تی موقع ملیا خدا دی قسمیں آپ نے کچھ نہیں منگیا امت دی بخشش دائی منگیا جب دنیا تی تشریف لے آئے تی امت واسطے مکشش واسطے دعا تی جدو سرکار مثال فرما رہا ساندھ تی اک صحابی کہنے لے میں سرکار دے چیرہ پاک لے قریب ہویا تی سرکار دے ہاں اٹھے لے ساندھ جدو غسل ہو رہا سی نبی پاک لے اسلام تی انہوں نے پتا سرکار دے غسل بھی ہے جنہوں نے جس طرح عام دے ہیں سرکار دے جنازہ نہیں پڑے اللہ کہنا فیکم رسول اللہ والا موننفک جان لو کہ رسول اللہ تم میں ہیں اسے واسطے کلمہ پڑھا کہتے بڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول جنہیں تھے گیاں نہ ہوتا ہوں نہیں تھے بڑھیں سمجھ رہی ہے نا سرکار ہے اور سرکار کا فیض کی جائے سرکار کا فیض بھی دیتا جوید ہے جناب دے مسال کو بار ام المومنی جناب محمونہ نے کار گئے سرکار دل لیلہ گریا کی کریے سرکار نظر نہیں آتے آپ کو آئے گئے ہیں کپڑے چکوشائل پیٹی سی لے کے آنیا کہ اے شیشہ جی سرکار اپنے زلفان سوالتے رہنے اپنا چیرہ دے جس وقت تو شیشے نکھو لیا یار شیشے دے سامنے جیدہ موں آوے ہو نہیں آنا لیکن وہ شیشہ آؤ سی سرکار نے اپنا چیرہ دیکھا سی شابہ نے بے گیا تیو چیرہ مستفان سرکار کا اکس زندہ ہو جا گئے تھے رسول امیر کی یقینی کا ہورتے زندہ ہو جائے تھے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت سرکار پر جرود و سلام پڑھنا ہر وقت جرود و سلام پڑھنا دریل ایس جیس دی اگر سرکار ختم ہو جانے تھے جرود و سلام علی آیت منصوب ہو جائے سلام علی آیت منصوب ہو جانے تھے ساری میراجی حضور دے تدمت تک پہنچنا تیسرکار دی میراجی خدا تک پہنچنا ساری میراجی حضور دے ذکر نہ ہو جانے تھے اللہ تعالیٰ سبڑی آدھری قبول فرمائے اور میں ناتی ایک شیر کہہ کے اختتام کرنا مولوی ایسی پلکیج لگہ رہند ہے کہ بندہ کس طرح جا سکتا ہے ابو جیلی کا مسیح تو اسی کتر دین ہے جناب صدیقے کہ پر جانا تھی یا ابو جیلل جانا تھی ابو جیلی نے روڑا پہا تھی نہیں جی نہیں خواب جو ہے نہیں جی نہیں جا سکتا جی جناب صدیقے پر کہا لگے کہ سرکار نے کہا نا کہا پھر شاکٹی کوئی نہیں پھر سرکار جائے دوستو کلی لوگ لکھا تھے اندھی کوشش کردینے خواب تیوئی تھی خوابان دیئے تذکرین اندھی اللہ نے اندھیا انہا روڑا نہیں پہلا خوابان دیئے خوابان دیئے اندھیا کہ روڑا جی پہا ہے ایسا دہ لٹے حضور اللہ نے آکھیا میں لے کے گیا اللہ نے آکھیا میں لے کے گیا ہوندارہ کرو کہ اللہ لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا ہے یہ کوئی کب کرے گا اللہ نے کوشش کرے گا اور تسیو خوش نصیب ہو آج یہ خوشیاں دی رات ہے میراج دی رات ہے اور تسیو بڑی خوبصورتی لالے نے منایا ہے تے میں اکناتی شیر کے آکے پھر سلام بڑھنے ہیں حالی عمرہ رہا ٹکٹ ہوئی ہے اچھا جی ٹھیک کیوں بھی جانا عمرہ تسارے ہیں نہیں جانا تے یار ٹکٹ ایک ہے کیوں بھی جانا سارے ہیں ہاں دے عشاء اللہ بیسے ایک بھی کال لہا ہے اس یقین لہا تسیب جاؤ گے باپس ٹکر 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 ہمیں ایک ہے لیکن کملی والا دن نگاہ جڑی ہے ایسی یہ کسے نوڑا ہے نہیں جاری سبہاناللہ یہ تے باہر کا ہی ایسی ایک حالی موڑ دیں گے دنیا نے بڑا بڑا سفی بڑا بڑا پڑے آرکت لانا سفی بڑا بڑا لیکن ازور دی شخوابت دیکھو نبی ہزار بیہا گریبا جیلان گیا باندے ہوئی سرکار نے باندے تھا یہ کسی آبی باہد ہوئی تھی پہنچیا کسی نے آکھا کوئی موڑا آیا تو موڑ گئنے تھا انہوں نے کوئی نہیں سرکار دیدار تھی وڑے گئنے تھا پھر جسلی سرکار بھول گیا کہ آپ فرمان لگیں کس طرح آئے ہیں عرقیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا اعلان سنیا چی کہ میں ضرورت باستے آیا تو پتہ لگیا کہ آپ نے سارے تقسیم فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں تھی نام میں آپ جاتی دائر باستے ہیں ہاں دی زیارت ہوگی سارے کش ہو گیا آپ نے فرمائیا جاؤ تو تکانتے چلا جاؤ کہ دار میرے نا آتے لیلہ میرے نا آتے لیلہ میرے نا آتے لیلہ جڑی 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 طرح ضرورت دیلا تو دار لیلہ میرے نا آتے لیلہ میں آپ کو لندہ رمانتے ہیں ہاں؟ کوئی رس ہی بیکھی ہے ہو سکتے کہیں ایسی عطا فرمان اللہ وہ سکی لکڑی دا اس نے خنانہ انہیں محبت سکار نہ لکھیتی نا جدو سکی لکڑی نے خدا دے قسمیں خالی نہیں رہا جدو توں حضورت دن المحبت کا اللہ میں گکہ میں خالی رہاں یہ محبت رسول آپ نے فرمایا اپنی اولاد نا میری محبت میری علی بیان بھی محبت سکھاؤں ایک طریقہ ہے وہ محبت سکھاؤں اور خوش نصیب میں جڑے لوگ پہدا احتمام شکر دینے تے میرے انہاں تھی ہو شیئے انہوں ترمہ گا